اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دور گیا ہوا انسان فوراں سب کو چھوڑ کر الٹے قدم لوٹ آتا ہے کیا کبھی سوچا ہے کہ آخر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو چھوڑ کر چلا کیوں جاتا ہے اس کی عام طور پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص یا تو آپ کی ذنبہ داری اٹھانا نہیں چاہتا یا پھر اس کا دل آپ سے اب بھر گیا ہے وہ کشش وہ اٹریکشن اسے آپ میں اب نظر نہیں آتا اسی لئے رشتوں میں لذت بنائے رکھنا یعنی انٹریسٹ دلچسپی کو بنا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز کے لئے اس پر زبرزستی نہیں کریں بلکہ آزاد چھوڑ کر اسے ہی غلام بنا لیں اس عمل کے ذریعے اللہ کے فضل سے سامنے والے انسان کی زندگی میں آپ پھر سے شمار ہو جائیں گے لیکن جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جائز مقصد کے لئے ہی کرنا وہ شخص کال بھی کرے گا اور آپ سے کانٹیکٹ بھی کرے گا اور پھر سے پہلے کی طرح سب کچھ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اور محبت والے معاملوں میں حرام نہ کرنا صرف نکاح کے لئے ہی کرنا عمل کے لئے ان کی تصویر کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں اور وضو میں ہی اس دعا کو پڑھیں گے رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ اسے پڑھ کر سو جائیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ تصویر میں سامنے والے کے چہرے کو دیکھتے چلے جائیں اور یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد تین بار یا قادرو پڑھیں پھر دوسری بار یہ دعا پڑھیں اور اسی طرح سے اس کے بعد یا قادرو تین مرتبہ پڑھ لیں اسی طرح سے پھر سے تیسری بار یہ دعا آپ کو پڑھ لینی ہے اور تین بار یا قادرو بھی پڑھ لینا ہے اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بار آپ کہیں اس کا ترجمہ ہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا فلا کی جگہ سامنے والے کا نام لے لیں اور ہاں عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں قم بے اذن اللہ کہتے ہی فوراں خود بھی کھڑے ہو جائیں اور جس کے لیے کر رہے ہیں ان کے گھر کی طرف روخ کر لیں اور ایک قدم آگے بڑھائیں اگر ان کا گھر کیس طرف ہے یہ آپ کو نہیں معلوم تو پھر اندازے سے کریں اور اندازہ بھی نہیں ہو تو پھر کعبہ شریف کی طرف ہی ایک قدم آگے بڑھائیں اسے اپنے پاس بلانے کے لیے اور فوراں خود سے رابطہ کروانے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہوئے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اسی وقت وہ شخص بھی جس کسی کونے میں ہوگا اس کے ذہن میں آپ کا ایک دم سے خیال آئے گا اور خود بھی یکا یک کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے جانب اور آپ سے رابطہ کرنے کے لیے مہم شروع کر دے گا پورے یقین سے کرنے والوں کو پہلے ہی دن فائدہ ہو جاتا ہے اللہ آپ کے ہر جائز مراد پوری کریں جو دعا آپ کو پڑھنی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ یا حادی الزوالی وراد الزوالتی اردد علیہ زوالتی بے عزتکا وسلطانکا فانہا من عطائکا وفضلک